یہاں آیا تھا نا اپنا برائن لارا برائن لارا یہاں جو تو پاکستان تیم میں آیا کرتی تھی تو برائن لارا یہاں آیا ایک ویشنلز کی تیم آئی تو برائن لارا کو یہ محمد یوسطر مسلمان یہ لے کے نا اس کو رائیوینٹ گئے تو برائن لارا سے وہاں برائن لارا نے دیکھا نظام سارا اور بدرگوں سے بات کہیں سنی انہوں نے دین کے بارے میں دیا ہے اسلام کے بارے میں دیا ہے تو برائن رہا بڑے غوしま سنتا رہا بڑا چاہ بڑا چاہ بڑا سویٹ ایمی لا رہا بڑے غوしま سنتا رہا سن سن کے خمشی سے بھی ہمیں تو عادت بھی سننے کی میں نے اس کو لکھا کہ اس کو سنتا رہا اور گھنٹوں بات سنتا رہا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے اسلام کے بارے میں باتیں بتائیں ہیں بہت بزبر ذرست یہ تو جو آپ بتا رہے ہیں ایسے لوگ ہیں کہاں وہ لوگ کدھر ہیں ایسے تو میں نے کوئی مسلمان دیکھا نہیں یہ جو پاکستان کرکٹ کرکٹ ٹیم ہے یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں یہ مسلمان ہیں ان میں سے کسی میں یہ بات نہیں یا اور جو لوگ میں بہاں دیکھتا ہوں مسلمان وہ یہ باتیں دن میں ہیں نہیں اب اسلام کتابوں میں ہے پہلے اسلام زندگیہ میں تھا پہلے کتابوں بھی ضرورت نہیں تھی کتابوں کی ضرورت پڑی اسی لیے کہ جب زندگی اس سے نکلا تو کتابوں میں آگیا کسی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ اخلاق کیا ہیں اخلاق کیا ہیں تو امہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں ان کو دیکھنے بہی اخلاق ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم دمشق میں گئے تو ان سے انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا کس طرح وضو فرماتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک اچھی جگہ بناو اچھی جگہ بناوے کے خود بیٹھ رہے کہا میں وضو کرتا ہوں دیکھ لو یہ نہیں کہا کہ میں نے موگ لیکھ دیئے کتاب کر کے دکھا دیا زندگی گزار کے دکھاتے تھے صحابہ کیا کہاں کرتے تھے جہاں جاتے تھے جن ملکوں میں جاتے تھے تو کیا کہتے تھے وہ پتہ کیا کہتے تھے کونو مسلہ نال ہمارے جیسے بن جاؤ ہمیں دیکھو ہمارے جیسے بن جاؤ یہ تھا دی اب اپنے امان سے بتاؤ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا ہے جو کسی جو کہہ دے میرے جیسے بن جاؤ اب کیا کہتے ہیں یہ تبلیغی میں جو لوگ لگوں کہتے ہیں جی ہمیں نہ دیکھیں ہمیں نہ دیکھیں آپ نے تو حضور اکرسل صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دیکھنی تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں کونوں دیکھیں تمہیں کیوں نہیں دیکھیں تمہیں دیکھیں گے ضرور اگر تم بات کہنے آئے ہو تمہیں ضرور دیکھیں گے تمہیں کیوں نہیں دیکھیں اپنی زندگی میں دین لانا تھا اور زندگی میں دین خود بہ خود نہیں آیا کرتا یہ نہیں خود بہ خود آیا جگہا یہ ایک محنت ہے ایک محنت ہے ایک مشکت ہے جس طرح جس طرح باڈی بنانے کی مشکت ہے اس طرح روح بنانے کی مشکت ہے جنت کا فیصلہ ہونا ہے میرے دوستو وہ مزار تھوڑی ہے ہمیشہ کی کامیابی لینی ہے ہمیشہ کی ایک دو دن کی بات نہیں تھوڑے سے پیسے کمانیوں کی تھی بھی شکر لگتی ہے کہ چانت دنی بھی زندگی صحیح کی ادھر جائے گی ہمیشہ کی کامیابی لینی ہے اس کے لئے کوئی محنت نہیں کیا محنت کر رہے ہو آخرت کی بتاؤ تو دارہ نیت کرو کہ زندگی اپنی ٹھیک کرنے ہیں ہم نے اپنی زندگی کیوں ٹھیک کرنا ہے اپنی نمازوں پہ محنت کرو اپنے آپ پہ محنت کرو خود کو قرآن پڑھنے والا بناو قرآن سے دل لگاؤ قرآن تھوڑا سا پڑھو تھوڑا قرآن پڑھو ایک رکوعی پڑھو چاہے ایک رکوع روز پڑھو روز ایک رکوع پڑھو اور پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھو اس کی تفسیر پڑھو کیا بات اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے ایک حدیث پڑھو روزانہ ایک حدیث صرف ایک حدیث کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہترین ہے ایک حدیث ہے اتنی پڑھو لیکن اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کے سب کو ایک رکوع کا ترجمہ اور تفسیر ایک حدیث ایک حدیث ایک حدیث پڑھ کے سناؤ کہ اللہ ہمارے نبی نے یہ فرمائے اور ساتھ اپنے گھر والوں سے کہو اللہ سے معافی مانگ کرو کم از کم سو دفعہ اللہ سے معافی مانگ کرو یا لگلتیم مانگ کرو اتنا عمل بھی کرو گے نا اگر اتنا عمل بھی کرو گے کہ اللہ اتنے عمل کے اثرات دکھائے گا اور اپنی نماز پر میند کرو نماز پر میند کرو گے تو اللہ نماز کے پھر نماز کے اثرات دکھائے گا کہ نماز چیز کیا ہے کس طرح نماز سے مسئلہ حل ہوگی پھر سمجھ آئے گی بارت کی